بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب روس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی کسی ایسے ہتھیار کی جو ایک شام میں ڈپلائے کر کے اسرائیل کے تیارے تباہ کیے جاتے ہیں اس کے مزائل تباہ کیے جاتے یہ ڈیلیوری ان کو ملی ہے اور جب یہ ضرورت تھی کہ وہ یوکرین میں لڑائی کرتے تو ایک شاہکار سامنے آ گیا ایس فائیو ہنڈڈ فائنلی روس کو ایس فائیو ہنڈڈ کی دو بیٹریز مل گئی ہیں اب مزہ آئے گا سہی اب یہ ایس فائیو ہنڈڈ کی ایک بیٹری شام میں جائے گی چپکے سے بغیر بتائے اور ایک یوکرین کے اندر دیکھیں اس کا سب سے بڑا جو جھٹکا لگنے والا ہے وہ امریکہ کو تو لگے گا تو لگے گا لیکن اس کا سب سے بڑا جھٹکا لگنے والا ہے اسرائیل کو اس کی کیا بوجائے دیکھیں حالی آپ کو پتا ایران کی جو ایمبیسی اڑائی گئی تھی اس کی ایک چیسی کے رینج سے باہر چلا گیا تھا اب ایس فائیو ہنڈڈ وہاں بر آئے گا جہاں بر یہ رینج بوری کور کرے گا آپ کو پتا گولان آئٹس میں آل ریڈی روز کی فوجہ چلی گئی ہیں ایک تو یہ سیم لونگ رینج ہے انٹی ایرکرافٹ میزائل ہے ای بی ایم میزائل ڈیفنس سسٹم ہے سب سے بڑھ کر ہائپر سونک میزائل جو آواز کی رفتار سے دس گناہ زیادہ بھی ہو یہ اس کو تباہ کر دے گا کوئی بھی سیٹلائٹ یعنی انٹی سیٹلائٹ بھی ہو اس کو بھی یہ تباہ کر دے گا اور سب سے بڑھ کر یہ اس وقت انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سب سے بڑا روڈ موبائل ایرڈیفنس سسٹم اور اس طرح کا دیفنس سسٹم نہ انسانی آنکھ نے آج تک دیکھا ہے نہ بنایا گیا ہے یہ حالیہ جو تاریخ ہے نہ امریکہ کے پاس ہے نہ ایزرائل کے پاس ہے آپ سوچ لیں اس فور ہنڈرڈ کیا بلا ہے کہ چائنہ نے اس کو لیا ہے بھارت نے لیا ہے ترکی نے لیا ہے اور امریکہ کے مطابق ان کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن وہ کہہ جائے ایران کے پاس موجود ہے اور یہ جب حملہ کریں گے پتا چلے گا سب سے بڑھ کر اس کی جو ریند ہے وہ چھے سو کلومیٹر ہے اور بلٹی یعنی آٹھ سو کلومیٹر کتنی بڑی بات ہے آٹھ سو کلومیٹر دور کو ٹارگٹ ہوگا اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا اور ایک ٹائم پر دس بیلسٹک سوپر سونک ٹارگٹ یعنی آپ یہ سوچ لیں وہ ہٹ کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہائپر سونک مزائل اب اس کی جو رینج ہے وہ کسی بھی دشمن کے مزائل سپیس کرافٹ اس کا کوئی بھی دیفنس سسٹم کسی بھی کو بھی یہ تباہ کرنے کی صلائحی در رکھتا ہے اور یہ بلا ہے اتنی کلاس بلا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جب یہ شام میں جائے گا تو سب سے بہلے کیا ہوگا شام کے اندر اسرائیل کے خلاف یہ استعمال ہوں گے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ حال یہ ہے جب ایران نے حملہ کیا تھا تو امریکہ نے اپنا دیفنس سسٹم تھکا ہوا جو بھی تھا بارال استعمال کیا فرانس نے کیا برطانیہ نے کیا جارڈن ایرز بیس دی اسرائیل نے کیا ان سب کو پار کر کے چلا گیا ٹیکنالوجی جو ایران کے میزائلوں کے اس میں روس کا بڑا کردار ہے سو اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا جو اس 500 ہے وہ اصل میں اب مونیٹر کرے گا اب یہ کرین والی لڑائی میں جائے گا اور دوسرا یہاں پر اور اس کی دو ڈیلیوریز ابھی آئی ہیں چند دنوں میں باقی بھی آنے شروع دیں گے اور اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کہ شام میں تو امریکہ کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکے گا اسرائل کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکے گا اور سب سے بڑھ کر انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم شام کے اندر بڑی تباہی کریں گے اور بہت کچھ کریں گے تو روس وہاں چپ کے سے لے جائے گا دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ پہلے یہ بتایا جاتا تھا کسی بھی ملک کے اندر کوئی ایسی ڈیوائیس یا کوئی ایسا سسٹم آتا تھا تو پہلے اناؤنس کرتے تھے ہم یہ لے کر آ رہے ہیں ہم ایس 400 لا رہے ہیں ایس 300 لا رہے ہیں ایس 500 بھی آ اب بتائے بغیر آتا اس کی بدا یہ ہے سٹریٹیزی بدلی گئی ہے آپ دشمن کو بتاتے ہیں دشمن تیاری کر کے آتا ہے اصل مہیسرا انہیں پچھلے کافی عرصے سے بڑی کوشش کی جب خاص طور پر انڈیا نے ایس 400 لیا تو انہوں نے اس کا معاینہ کیا ان کے ایکسپرٹ گئے انڈیا کے اندر وہاں پر جا کر انہوں نے جاننے کی کوشش کی کیونکہ ایس 400 چائنا نے بھی استعمال کیا تاکہ ان کو بتا سکے کہ اس کو کیسے بیٹ کرنا ہے اب اسی صورتحال میں شام کیمر ایس 400 لگا ہوا ہے تو وہ وہاں پر بھی منیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ایس 400 کی کچھ چیزیں ان کو پتا ہے کہ منیج کریں نہ کریں لیکن وہ بہترین سسٹم ہے لیکن سب سے بڑھ کر اب ایس 500 آگیا جو کہ ان کے وہمہ گمان میں بھی نہیں ہے یعنی سٹیلت سے لے کر کوئی بھی چیز آ جائے یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے انٹی سٹلائٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اب سب سے بڑا ایسرائل کے لئے دردے سر یہ بنا ہوا ہے کہ یہ استعمال ہوگا سب سے زیادہ ایسرائل کے خلاف کیونکہ شام میں میڈل ایس میں سب سے زیادہ ضرورت تھا ایران نے پچھلی حالیہ کافی عرصے سے یاد رکھے گا جب یہ روس سے جو معاملہ ٹیکنالوجی لینے کے بعد ان کی یہ جو جنگ ہو رہی تھی یعنی اماز کے ساتھ حضب اللہ یہ وہ اس میں جو جو ویکنس سامنے آئی ہے ایسرائل کی ایران پوری طرح شیئر کرتا رہا ہے روس کے ساتھ اور یہ ساری انفرمیشن روس کو ملی تب انہوں نے اس کو بڑے اچھے انداز میں ڈیویلپ کیا اب ایس فائیف ہنڈرڈ جب ان کے پاس آ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا چاہے گی ایس فائیف ہنڈرڈ کے آنے کے بعد میڈل ایس میں ایک نئی چیز آ گئی ہے دیکھیں امریکہ کا پیٹری آٹ سسٹم امریکہ کا جو بھی پرانے اوپر نیچے اب دنیا میں تھارڈ ہے پیٹری آٹ ہے یعنی یہ ڈیفنس سسٹم چاہے وہ آئرن ڈوم ہو ایرو ہو یہ سب سٹوپیڈ ہو گئے ہیں ان کے آگے اب آپ سوچیں کہ پورے میڈل ایس میں امریکہ کا سسٹم لگا بیکار ہو گیا ہے کوئی مو ہی نہیں لگاتا اس کو اس فور ہنڈرڈ کی تو ویلیو آپ کو یاد ہو گیا ہے پیٹر نے ایک تفعہ سودی عرب کو کہا تھا جب اس وقت ارامکو پر ہٹ ہوا تھا میزائل تو انہوں نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے اس فور ہنڈرڈ لگایا ہوتا تو آج آپ پر حملہ نہ ہوتا یہ بہت بڑا انہوں نے اعلان کیا تھا اور ظاہر سی بات ہے اس فور ہنڈرڈ وہ بلا ہے دیکھیں انڈیا نے امریکہ کے ساتھ لڑ کر اس فور ہنڈرڈ لیا ہے اور شائنہ کے پاس بھی اس فور ہنڈرڈ ہے لیکن جو اس فائیو ہنڈرڈ ہے وہ تو ایک بلا آگئی ہے ابھی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں یہ ڈرونز بھی ہیں کچھ یہ بھی اب بنائے گئے ہیں روس کی جانب سے یہ ڈرونز بڑے زبردست ہیں اور یہ نئی ٹیکنالوجی نئی ترس کے ہیں جو کہ شام سے بھی اڑیں گے تو اسرائل کی انفرمیشن کلٹ کر لیں گے اور اسی طرح یوکرین والی سائٹ پر یعنی امریکہ کو مزید جھٹکا لگا ہے وہ سوچ رہے تھے ہم روس کو دبائیں گے اور روس تو بلا بن گیا ہے اب اگلی صورتحال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا ایران کو دیکھیں یہ آپ کی سکین پر جو اس وقت مزائل آ رہا ہے آپ جانتے ہیں یہ کتنا کلاس کا ہے اور اس نے کیا کارنامہ جان دی ہے اس کا نام اماد مزائل یہ ایران نے بنایا ہے اور یہ حالیہ انہوں نے استعمال کیا تھا جو اسرائل پر حملہ کیا ہے اور اس نے بڑے کامیاب ریزلٹس دیئے ہیں اور یہ اتنے کامیاب ریزلٹس دیئے ہیں کہ ایران کے حالیہ مزائلوں نے جو ہنگامہ برپا کیا ہے روس نے ان کو دھڑا دھڑ آرڈرٹ دیئے ہیں کہ آپ ہمیں مزائل دیں ہم نے امریکہ پر مار رہے ہیں کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا چیز چاہیے ہیں آپ کو یہ چیز چاہیے ہیں کہ آپ نے دشمن کا سسٹم بیٹ کیا ان کا ریڈار بھی آپ نے بیٹ کر دیا آپ نے ان کی تمام چیزیں بیٹ کر دی تو اب روس کی جانب سے ایران کے مزائلوں کی ڈیمانڈ آسمان پر چلی گئی اور مزائل کی بات دیکھئے امریکہ دھمکی دے رہا ہے روس کو تم نے مزائل لیا ایران سے میں تم پر پابندیاں عید کر دوں گا روس نے ایک دفعہ ان کو دیکھا اور دوسری تانیب تھوک دیا کہ یہ ہے تمہاری اوقات پابندیوں کی بات کر رہے ہیں تم نے ہم پر کم پابندیاں رکھائی ہیں جتنی پابندیاں اس وقت روس کے اوپر ہے ایران کے اوپر بھی نہیں سمجھ لیں نورت گوریا پر بھی نہیں اتنی زیادہ پابندیاں ہیں کہ ان کے ایسٹس فریز کر لیا گئے دنیا بھر سے اور وہ ایسٹس آگے یوکرین کو دے رہے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کریں تو اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے دیکھیں اب معاملہ یہاں نہیں رکھ رہا اب یہ لڑائیں ان کی روح سے بڑھے ہیں ایران سے بڑھے ہیں پاکستان کو تو آپ کو پتا ہے نا کہ ویسی وہ رگڑا لگا رہے ہیں اور ایران کے حوالے سے وہ پاکستان کو مکمل طور پر کہہ رہے ہیں تم نے پابندیاں فلانا ایران کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ایران نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے کہ چائنہ نے جو ٹیکنالوجی یا روس نے جو ان کو دیا تھا اس کا انہوں نے صحیح استعمال کیا اب جو اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے اسرائیل کے لیے پریشان کن بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی یا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جو اصل میں مقابلہ کر سکے روس کا یا ایران کا مقابلہ کر سکے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ سب سے بڑھ کر جو معاملات کافی حد تک خراب ہو رہے ہیں کہ اب ان کے پاس اپنے ڈیمونہ کو بھی بچانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جو کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ بات کھٹک رہی ہے اگر اسرائیل پر اس دن جو حملہ کیا تھا ایران نے اگر ذرا سی بھی اس وقت حملے میں صحیح معنی میں کامیابی حاصل ہوتی تو آج ایران پر اسرائیل نے اتنے مزائل داگنے تھے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے مزائل کے دور پر پرسوں لبران نے ان پر ڈرون مارے ہیں انہوں نے آج وہاں پر جا کر سٹرائک کیے ان کو پتہ ہے کہ ہم لبران کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایران کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی کاروائی کرنے کی کوشش وہ اندر سے تین ڈرون اڑے اور وہ بھی تھرڈ کلاس تھے جس کو ایران نے کہا کہ بچوں کے کھلونے ہیں اسرائیل نے سٹرائک کیوں نہیں کیا جا اور سٹرائک کر کے بلکہ ان بھی کریں وہ اس لیے نہیں کیا کہ ایک ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ لاحق ہو گئی ہے کہ ایران نے ہمارا جو سسٹم ہے اس کو جیسے ہی بائی پاس کیا ہے تو اب وہ ڈریکٹلی ہمارے نیوکلر پاور پلانٹ تک جا سکتا ہے اب سوچے ذرا نیواتم ایر بیس جو تھی اس کے ساتھ ہی بیس کلو میٹر دور تک جائیں تو آپ کو ڈیمونا بھی ملتا ہے اور ایک نے اس کے ساتھ اور بہت ساری بیسیس تھی جس کے قریب یعنی ڈیمونا لگتا ہے وہاں پر ان کے میزائل گرے اور پھر ہرمن بیس وہاں پر جا کر گلان آئٹس کے اوپر بھی تو یہ ساری جو صورتحال ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی ایران کے لیے اور دیکھئے دنیا میں پہلے ٹرنڈ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے میزائل سسٹم لگایا ایران نے اصل میں اس ٹرنڈ کو بریک کیا بتا کر انہوں نے حملہ کیا بہتر گھنٹے کا نوٹس دے کر حملہ کیا یہ کوئی بھی نہیں کرتا یہ سارے اس ٹرپ میں آگے جو ایران پھسانا چاہتا تھا اصل میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ خالی ایران کی پلاننگ نہیں ہو سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ روس کی انپٹ اس میں ناشامل ہو دیکھیں ایک تو ایران نے جنگ نہیں چھیڑنی تھی ایک حملہ کرنا تھا سمبولک جس میں آپ کو بتانا تھا کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں تین سو ڈراؤز اور میزائل اور نہ جانے کیا کچھ مارا ڈیر اپ ڈالر ایک راہ آدمی پھوک دیا کن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سٹرٹیجی ایک ہی ملک صحیح معنیوں میں کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے روس روس کو اصل میں بڑی جلدی تھی کہ کسی طرح ہمیں یہاں تک صورتحال پتا چل جائے کہ ہماری بتائی ہوئی ٹیکنالوجی تو انہوں نے ایران کے ساتھ مل کر کیونکہ ایران نے حملے سے پہلے چودہ دن کا گیپ آیا تھا یہ یاد رکھی گا ہر روز یہی بات ہو رہی تھی کب حملہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے جی ہم حملہ کریں گے آیداللہ قاملہ ہی نے کہا دیا میں نے ائر فورس کو حکم دے دیا سارے بات کر رہے تھے آج تک حملہ کیا نہیں اس وقت پلاننگ ان کی روس کے ساتھ چلی تھی ایران کا سیکیورٹی چیف وہاں پر گیا ہوا تھا پلاننگ چل رہی تھی چائنہ میں بات چیز جاری تھی ان کو اعتماد میں لیا ہوا تھا کہ اگر ریاکشن آتا ہے دیکھیں آپ جب حملہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات بھی تو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ کہیں اس سے ریاکشن آتا ہے اور وہ حملہ کرتے جواب دے دیں انہوں نے حملہ ہی ایسا لا جواب کیا کہ یہ سارے لا جواب ہو گئے اور اس وقت حملہ دوبارہ جسے کہتے ہیں ریٹالی ایٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا اب اسرائیل اس وقت کام یہ کرتا پھر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس طرح ایس فور ہنڈرڈ کو تباہ کروں اور ایس فور ہنڈرڈ کو تباہ کروں اور اس کے سعاصد میں ایس فائف ہنڈرڈ کو بھی جب آ جائے تو میں اس کو تباہ کروں سب سے پہلے اسرائیل کی نظر یہ ہے کہ ایس فائف ہنڈرڈ کہاں تک جاتا ہے کس ملک امبر آتا اور اگر اس کو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہوگا کہ شام کے در آپ کو پتا ہے کہ ایک بیٹری تھی اس فور ہنڈرڈ کی وہ تباہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی اور حالیہ کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ اس فور ہنڈرڈ کی کچھ چیزیں یعنی دیکھیں یہ جو سسٹم ہوتا ہے کوئی بھی ڈیفینس سسٹم کوئی بھی ان کو کبھی بھی بیٹ کر سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر ایک دو جگہ ایسی تھی جہاں پر یہ ڈیفینس سسٹم نہیں لگا ہوا تھا اب ہوتا کہہ کہ جب آپ ایس فائف ہنڈرڈ ایک مین جگہ پر لگا دیتے ہیں جہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے حملہ ہو سکتا ہے تو آپ جیسے ایمبیسی والی سائیڈ یا دیگر جگہ پر ایسے جگہ پر ایسی جگہ پر ایس فور ہنڈرڈ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ اسرائیل حملہ نہ کر سکے اب اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ حالیہ انہوں نے ایک حملہ کرنا تھا جس سے انہوں نے ایک مزائل مارنا تھا یعنی وہ مزائل جاریکو مزائل خاص طور پر اور دیگر جو مزائل ہیں وہ انہوں نے مارنے تھے پلان انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ مزائل مارنے ہیں جو کہ شام کی ایر سپیس ہی ہوتے ہوئے جائیں گے اب شام کی ایر سپیس کے اندر ہونا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ روسے وہاں پر اپنے جس فور ہنڈرڈ ڈپلائی کے وہ تباہ کر دیں گے تو اب آپ سوچ لیں اگر اس فائف ہنڈرڈ میدان میں اترتے ہیں اور اس ٹائم کے اوپر جب پورے کا پورا اس وقت یورپ کھڑا ہوائے روس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تو بتائیں کیا صورتحال ہوگی دیکھیں بھارت کے پاس اس فور ہنڈرڈ ہے چاہے ہم جو مرضی یہ کہہ لیں کہ اس کا مقابلہ یا اس میں ایبیونکس یا جو الیکٹرانک سسٹم ہے یا تمام چیزیں ہیں وہ چائنیز لگاو ہے لیکن ایک بات آپ ذن میں رکھئے گا وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے وہ چائنہ کے لیے خطرہ ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہے لیکن وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ہمیں اپنے تعلقات امریکہ سے نہیں بحال کرنے ہمیں اپنے تعلقات چائنہ سے اور روح سے بحال کرنے آپ سوچیں کہ اس فور ہنڈرڈ کیا بلا اور کیا پرادکٹ ہے کہ چائنہ نے اس کو لے کر رکھاو ہے جیسے ہی چائنہ نے اس فور ہنڈرڈ لیا تو امریکہ نے اس کے بعد کیٹسا کی پابندیاں یعنی لگا دی لیکن آپ ایک بات غور کیجئے کہ انڈیا نے تمام کی تمام چیزیں لے لی اس فور ہنڈرڈ لے لیا لیکن اس نے پنجاب کی سائٹ پر ایک ڈپلائی کیا ہوا ہے ایک انہوں نے کشمیر کی سائٹ پر ڈپلائی کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ رافیل تیارے ان کے ہیں تو انہوں نے باکستان کے خلاف اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے لیکن یہاں پر ایک اہم درین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان نے بھی تیاری کی ہوئی ہے اس سارے معاملے پر ہمیں امریکہ کے چنگل سے نکلنا ہے جانا ہے تو آپ کو دیکھیں جہاں تک بات ہے پابندیوں کی یا تو آپ قوم کو پوری طرح تیار کر لیں یا تو آپ پھر آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ دیں ملک میں حمن آجائے اور ہم اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ لے کر آئیں کو سامنا کریں اور اس کے بعد ایران اور باقی طاقتیں بھی تو چل رہی ہیں وہ چلیں ہمیں اس وقت پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے ہم کہاں پر جا رہے ہیں جبکہ دنیا نے اپنے اپنے کیمپ چوز کر لیے ہیں اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اسرائیل نے ایک حملہ بڑا کرنا ہے اور اس چکر میں ایک استیفہ آیا ہے بہت بڑے ان کے انہیں انٹیلیجنس چیف کا اور انٹیلیجنس کی چیف کے بعد اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فوج کے اندر بڑا استراب آیا جاتا ہے اسرائیل کی کئی استیفہ تیار ہے کئیوں نے آلیڈی پلان یہ کر لیا انہاؤس کرنا شروع کر دیا ان کے جرنیلوں نے کیونکہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈل نہیں کیا جا رہے ہیں یہ تو چیف ان کا ریزائن کیا ہے وہ اصل میں اس کے خلاف یہ بات جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے چالیس افوگی ریپورٹ دی تھی آل ایڈی گورنمنٹ کو کہ حملہ ہونے جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انٹیلیجنس جو چیف ہے اس کو آرڈر ہی نہیں جاری کیے تھے گورنمنٹ نے کہ آپ یہ حملہ روکے تو اس پہ اوپر لیول تک یہ شامل تھے یعنی ان کو پتا چل گیا تھا کہ ساتھ اکتوبر کو حماست حملہ کرنا ہے اور ایون کہ آپ اندازہ کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال پہلے سے وہ انفارم کرے تھے تو جب حملہ نہیں رکا تو آپ انٹیلیجنس چیف کو کیسے الزام دے سکتے آپ اس گورنمنٹ کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ جس کو انٹیلیجنس اتارہ نے ریپورٹ دی تھی کہ حملہ ہونے والا ہے تو بتائیے ہم نے کیا کرنا ہے تو انہیں کہا تھا کہ آپ یہ حملہ ہونے دیں تاکہ ہمیں ایک جواز مل سکے ہم پورا فلسطین کھا سکے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپریشن ناکام ہوا اصل میں نتن یاہو فوج کے اوپر الزام دھر رہا ہے کہ تم لوگ لڑنے کے قابل نہیں تھے لڑائی تم سے نہیں ہوئی تو تم دنیا کو کہہ رہے ہو تو اس صورتحال میں وہ جو چیف کے ستیفے اور باقی سارے ستیفے آ رہے ہیں ان کی فوج میں ایک لڑائی پائی جاتی ہے سو اب وہ مسئلے حل کریں اس 500 کو روکے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں